ہمیں پہاڑوں سے بہت آشنائی ہے ہم پہاڑوں پر گمتے پھرتے ہیں اس لئے ہمارے لئے کوئی اتنا مشکل ہمارے لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے دیکھ کے اوپاس چلے جاتے ہیں ان کی حمد نہیں ہوتی یہاں آنے کی ہم نے حمد بان کے آگے گول کی راستہ کافی مشکل تھا اگر تھوڑا سا سلپ ہو جائے تو سیدھا نیچے سمندر میں لیکن ہم نے کوچش کی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سمندری بگلا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سمندری بگلا جس کے بارے پہ ہم نے پڑھا تھا وہ اسی بگلا جس کے ایک بچہ حمد نہیں کی تھی اس نے کافی دن بعد اس نے اس کے بچے باقی جو چھلاؤں ہمارے تھے آپ سب میں پڑھا ہوگا وہ سی بگلا والا وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے واقعی میں ان کو دیکھ کے بچپن میں اس کو دیکھ کے جو پہاڑوں پہ چڑھنے کی یاد تازہ ہو گئی لیکن یہ جو سمندر ہے یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اتنی بڑی سمندر اتنا بڑا پانی دور دور تک نظر نہیں آتے وہاں پہ ایک ڈاٹ نظر آ رہا تھا ایک وائٹ ڈاٹ وہ ڈاٹ ہمارے طرف مو کرتے کر کے آپ ہمارے بلکل قریب پہنچ گئے تو ہمیں پتہ چلے یہ کوئی سمندری جہاز ہے اور اسی طرح افق پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت دور اور ایک ڈاٹ ہے میرا خیال ہے وہ ہمارے طرف مو کر رہا ہے تو کچھ لمحے بات وہ ڈاٹ بھی کوئی یقینا کوئی جہاز ہو رہا سمندری اور وہاں پہ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ آگے پونے گھنٹا ہو گیا تقریبا لیکن وہ ایک ڈاٹ ابھی بھی وہاں پہ ہے وہ ٹریفک جو منیشمنٹ ہے سمندر میں اس کے لیے ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائٹ بھی بار بار لائٹ بھی نظر آ رہا ہے بار 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 بلنک ہو رہا ہے اس جہاز کو اشارہ کر رہا ہوگا آپ دوسری طرف جا یہ جہاز جو ہے مجھے لگتا ہے انگلینڈ سے آیا ہے کیونکہ یہاں سے جو سب سے قریب جو کنٹری پڑتا ہے وہ انگلینڈ ہے تو یہاں سے انگلینڈ سے ایجیوالی آمد و رفت ہوتی ہے دہری جہاز کے ذریعے تو وہ جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز آ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اگلے کلپ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی بہت شکریہ